امیر اللہ علیہ وسلم صاحب میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ موجودہ جو سینریو بنا ہوا ہے نواز شیف صاحب جیل میں ہے شہباز شیف صاحب جیل میں ساد رفیق صاحب سلمان رفیق صاحب حمزہ صاحب کی باری لگنے والی ہے اور اوپوزیشن ساری زرداری صاحب کے مسائل آپ دیکھ لیں وہ پرڈکشن کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی جیل جانے والے ہیں اومنی گروپ کے معاملات کرپشن کے معاملات کوئی جالی ایک آنٹس وغیرہ کے معاملات اس ساری صورتحال میں کیا پولیٹیکل سینریو بندہ دیکھ رہے ہیں آپ اگر یہ احتساب کا دائرہ وسیع ہو جائے گا تو بہت اچھا سینریو بنے گا ملک بہتر ہو جائے گا دائرہ وسیع کون کرے گا سپریم کورٹ کرے گی اور میرا خیالہ ادارہ انڈیپینڈنٹ ہو تو کیا ضرورت ہے آپ جوڈیشل انٹروین کیوں چاہتے ہیں دیکھیں اس وجہ سے کہ ادارہ انڈیپینڈنٹ نہیں رہے آج تک سرکاری اداروں نے کوئی کام نہیں کیا سکولوں کے فیزی اگر ٹھیک کرنی ہے تو سپریم کورٹ کر رہی ہے ہسپتال ٹھیک کرنے تو سپریم کورٹ کر رہی ہے عام آدمی کا مسائل اگرچہ سپریم کورٹ سے ہمیں یہ بھی شکایت ہے کہ وہ کم از کم قانون انصاف جو عام لوگوں کے لیے عدالتوں میں جو دھکے کھا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک کریں بڑے بڑے فیصلے دنوں میں ہو رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے فیصلے کیوں اٹھکے ہوئے ہیں اپوزیشن کو کیا مشورہ آپ دیں گے ان سارے حالات اپوزیشن کو میں مشورہ دوں گا کہ توبہ استغفار کریں وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کا مال لوٹا ہے بکرے کی قربانی دیں وہ ظاہر ہے پرداری صاحب کے جو اکاونٹ نکلے ہیں مسائل نکلے ہیں ان میں بکروں کے صدقوں کے مسائل بھی انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں کیا حکومت کیا کریں اب حکومت پہ بھی چیک ہے بہت بڑا کیا اپوزیشن ساری جیل میں ہوگی تو حکومت جب اکیلی ہوگی فیصلے لے سکے گی تو اس صورتحالمہ ڈیلیور کیسے کریں اس کا کیا کریں گے دیکھئے اگر حکومت جو ہے وہ اسی طرح سے چلتی رہی ہے اور اپنے بھی جو ان کے اردگیت کے لوگ ہیں ان کو بھی اتصاب کے کٹیرے میں لے کے آئے تو کوئی اس حکومت کو نہیں ہلائے گا عام آتمی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے لیکن اگر ایسا نہ ہوا آپ چاہتے ہیں کہ حکومت اپنے بھی لوگوں کو کٹیرے میں لائے جی میں کہتا ہوں کہ جب تک اتصاب یہ بات جب ہم حکومت سے پوچھتے ہیں تو حکومت کہتی ہے کہ بھائی جان اتصاب عمکاری نہیں رہے اس کا کیا جواب ہے آپ دیں بتائیں سیاسی ورکر کے دور پر کیا جواب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کم از کم انٹی کرپشن اور جو ادارے ہیں ان کو تیز کرے سارا کام جو ہے وہ صرف مطلب یہ کہ سپریم کورٹ پر چھوڑنا یا نیپ کے اوپر چھوڑنا یہ کافی نہیں ہے نیپ تو ایک گیپ پور کر رہا ہے تو حکومت بھی بہت کچھ کر سکتی ہے نہیں کرے گی اور حکومت اسی طرح سے بیٹھی رہے گی تو ایک وقت آئے گا کہ ان کی باری آئے گی پھر یہ شاید حکومت میں نہ ہو یہ کسی اور جگہ پر موجود ہوں گے پھر اس حکومت کا نام لگے گا کہ وہ کر رہی ہے جی ظاہر ہے یہ تو پھر ایک چکر چلے گا یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے پھر نہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے کیا ہے یہ ہے کہ اس کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پر ثابت کر رہے ہیں آپ بھی اوپوزیشن جماعت ہیں آپ گائز پہ آپ اس اوپوزیشن کے ساتھ نہیں ہیں ان سارے معاملات میں جی یقیناً ساتھ نہیں ہیں ہم اوپوزیشن آپ تو پیناما پیپر میں پارٹی بھی بنے تھے ہم تو بہت پہلے سے کہہ چکے تھے کہ جب تک براؤڈ بیسٹ اور across the board اتحصاب نہیں ہوگا ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا جیل جانا پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے کئی وکٹمائزیشن نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا جیل جانا پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر حمزہ بھی جائیں گے تو پلٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے اور زرزاری صاحب کا بھی جیل جانا اگر وہ جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پلٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے بعد جو حکومت کے اندر لوگ بیٹے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو ڈائی کلین کر کے سامنے لے کر آئے ہیں اگر وہ جیل نہ گئے کچھ لوگوں پر حکومت میں ہیں وہ ریفرنس ان پر بڑے ہے لیکن گرفتاری نہیں ہوئی اور جو اپنے آپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان میں کچھ لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے ریفرنس کافی دن بعد نوے دن بعد بنتا ہے کسی کا سو دن بعد بنا ہے تو اس ساری صورتحال پر کیا آپ کہیں گے میں اس پر صبر کروں گا لیکن مطالبہ کروں گا کہ ان کا بھی نمبر جلد آنا چاہی مطالبہ کس سے حکومت سے نیب سے سپریم پورٹ سے میرا نیب سے کیا تھا ہم نے تھوڑی قائم کی ہے یہ پچھلے دور کے سارے کیسی سے نہیں معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر انٹی کرپشن کام نہیں کرے گا حکومت کام نہیں کرے گی تو پھر بھی لاکر نیب کو کام کرنا پڑے گا پھر سپریم کورٹ کرے گی اب یہ حکومت کا فرض نہیں تھا کہ جو کھوکر برادران نے قبضے کیے ہوئے تھے تو یہ حکومت کا ادارے قام ہوش رہے تو سپریم کورٹ جو ہے وہ سامنے آئی حکومت نے کمپلینٹ سیل بنایا ہوا ہے وزیراعظم نے اپنا نمبر دیا ہوا ہے لوگ وہاں پر کمپلینٹس کر رہے ہیں چیزیں وہاں پر موجود ہیں اگر وہ نہیں کریں گے ہر وزیراعظم کا کمپلینٹ سیل ہوتا ہے وہاں تک چیزیں پہنچتی ہیں اور اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ہر وزیراعظم کے طرح اس وزیراعظم کو بھی بلاقر یہی نتائج فیس کرنے پڑے گے جو آج کے وزیراعظم یا ما جی کے وزیراعظم وہ کر رہے ہیں ورکر کلاس جو ہے وہ باہر نہیں نکلی نوازشیف صاحب کے گرفتاری پہ بہت سارے لوگ فین فالونگ ہوتی ہے پولیٹیکل ورکرز کی وہ باہر نہیں نکلی کسی نے اپنے پٹرول پی کے یا پٹرول اپنے اوپر ڈال کے اپنے آپ کو خود سوزی کی کوشش نہیں کی تاکہ دس بندے بچاتے اور اگلے دن اخبار پر چھپتا گئے یہ دیکھیں جی اپنا جیالہ جو تھا نوازشیف کا متوالہ جو تھا اس طرح کا کچھ سنیریوں نہیں نظر آیا یہ پولیٹیکل آپ سمجھ رہے ہیں نظراتی چینج ہے لوگوں میں یا نون لیگ کا ووٹر ذرا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے نہیں 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 ووٹر کا ڈیفرنس نہیں ہے پارٹیوں نے ووٹروں کو اپنے ساتھ انگیج کبھی بھی نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ الیکشن والے دن ووٹ ڈالو اور گھر جا کر بیٹھ جاؤ وہ ووٹروں کو نہ کارکن بناتی ہے نہ کارکنوں کو اپنا لیڈر بناتی ہے وہ تو الیکٹریبس کے اوپر چل رہی ہیں پارٹی ہیں پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنیاں ہیں لغاری مزاری چودری ٹمن نواب جب اس طرح کا پولیٹیکل سیٹ اپ ہوگا تو کوئی کارکن کوئی ووٹر ساتھ نہیں نکلے گا وہ کسی معاملے میں ساتھ کھڑا ہوں نکلے تیار نہیں آپ اس دور میں ورکر کے دور پر نون لیگ کا سیاسی مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں میرا نکھ خیال جو اس وقت شریف فیملی ہے وہ اس مستقبل کو لے کر آگے پڑے انہیں بہرحال اعتصاب کا سامنا کرنا پڑے آپ کو نہیں لگتا سروائیو کر جائیں گے میرا نکھ خیال وہ سروائیو کریں گے جیسے پہلے بھی کرتے رہے ہیں جنہیں جو چلا گیا تو نواز شریف آ گیا نواز شریف چلا گیا تو پرویز علائی آ گیا تو اسی طرح سے میرا خلال سروائیو جو ہے پارٹیوں کی ہوگی کیونکہ یہ الیکٹیبلز کا کھیل ہے تو آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فاروڈ گروپ بنیں گے ایک نئی فیس جو ہے وہ بنے گا مسلم لیگ کسی اور نام کے ساتھ آئے گی کسی اور لیڈرشپ کے ساتھ آئے گی آخری سوال جماعت اسلامی آپ کی صرف ڈرائنگ روم اس تک محدود رہو کر رہ گی ہے اور یہ انٹلیکچول کلاس آپ جیسے لوگ آپ ڈھونڈنے سے ملتے ہیں بڑی مشکل سے کہاں ہے جماعت اسلامی کدھر ہے وہ جماعت اسلامی تو اصولوں کے ساتھ ہے جو اصولوں کے لوگ ہوں اور اس معاشرے کے اندر آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک اپنے دائرے تک محدود رہتے ہیں اگر ہم یہ دائرہ توڑ کر الیکٹیبلز کو اپنے قریب کریں گے تو ہمیں بھی یہ انجام بھگتنا پڑے گا ہمیں اس اقتدار کی کوئی پرواہ نہیں ہے جو قوم کے مسائل حل کرنے کے بجائے قوم کو مزید مشکلات میں مبتلا کرے جیسے اب حکومت ہے آئی تو ایک انرجی تھی ولولا تھا توقعات تھی اور تین مہینے میں غبارے میں سے ہوا نکلتے ہیں نہیں ڈیلیور کر پائی آپ سمجھتے ہیں بہت شکریہ آگا میں ویورز آپ کو بتاتے چلوں کہ اپوزیشن کے اوپر کڑا امتحان ضرور ہے لیکن حکومت کے اوپر بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ ڈیلیور کرے اگر حکومت لیور نہ کر پائی تو اپوزیشن بیٹھے بٹھائے مضبوط ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کا نقصان موجودہ حکومت کو ہوگا فادشہ باز خان کو اجازت دیجئے اللہ کے پان